ملالا یوسف زہی کی وجہ سے میس تھائی لینڈ کے سر میس یونیورس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا تاج نہیں سچ سکا یہ بڑی دلچسپ ویڈیو آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں ایل سروا ڈور میں بتردنی میس یونیورس کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس کے فائنل رون کے جواب میں میس تھائی لینڈ اینٹونیا پورسلڈ نے پاکستانی نوبل اناو یافتہ ملالا یوسف زہی کا نام لیا اور ان کے جواب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے تھائی لینڈ کی میس اینٹونیا پورسلڈ نے میس یونیورس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے مقابلے میں نکارا گون مارڈل شینس پالا سیوس اور اسٹریلوی موریا ویلسن کے ساتھ ٹاپ تین میں جگہ بنائی اور نکارا گون کی ٹوئنٹی تھری یئرز حسینہ شینس پالا سیوس نے میس یونیورس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا تاج اپنے سر سجا لیا جبکہ میس تھائی لینڈ اینٹونیا پورسلڈ فرس رنر اپ اور میس اسٹریلیا پوریا ویلسن سیکنڈ رنر اپ رہی مقابلے کے فائنل رون کے آخری سوال میں ٹاپ تین حسینہوں سے پوچھا گیا کہ وہ کس خاتون کی زندگی میں ایک سال گزارنے کا انتحاب کریں گی تو اس کے جواب میں میس تھائی لینڈ اینٹونیا پورسلڈ نے بڑا دلچسپ کیاپ دیا کہ میری آئیڈیل ملالہ یوسف زئی ہیں اور میں انہی کا انتحاب کروں گی کیونکہ آج ملالہ جس مقام پر ہیں اور انہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے سخت حالات سے لڑنا پڑا ستائی سالہ میس تھائی لینڈ نے مزید کہا کہ ملالہ کو خواتین کی تعلیم کے لیے لڑنا پڑا تاکہ وہ خواتین کو مضبوط بنا سکیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں میس تھائی لینڈ کے جواب کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جہاں سارفین کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہترین جواب دیا میس یونیورس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری کے تاج کی اقدار تھائی لینڈ کے سینہ انٹونیا پور سلڈ ہی تھی اور سارفین نے کہا کہ مقابلے کے ججز نے تھائی لینڈ کے سینہ انٹونیا پور سلڈ کو میس یونیورس ٹوئنٹی ٹری نہ بنا کر ان کے ساتھ انصافی کی ہے اس سوال کے جواب میں اسٹریلی اسینہ موریا والسن نے اپنی والدہ کا انتہاب کرتے ہوئے کہا کہ میری والدہ بادر خاتون ہے اور میری والدہ نے مجھ سکھایا کہ کس طرح محنت کرنی ہے بس اسٹریلیہ نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے زندگی کے ہر موڑ پر بادر اور مضبوط بننا سکھایا ہے اور میں ہمیشہ اپنی والدہ کی شکر گزار رہوں گی مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اپسان دائے گی چینل کو لائک شیئر اور شکریہ کیجئے گا شکریہ بہتے ہیں